بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد والے محمد اسٹرولجر علی زنجانی ایکیو ٹی وی سے حاضر ہوں آپ لوگ کے ساتھ آج ہم جناب ایک ایسے ٹاپک کے اوپر گفتگو کرنے جا رہے ہیں جو کہ بڑا خطرناک ٹاپک ہے اور وہ ٹاپک ہے کہ کون کون سے ایسے زارڈک سائن ہیں جو چاپلوسی کرتے ہیں خوش آمد کرتے ہیں دوسروں کی تو جناب سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں برجہ حمل ایریز کی تو ایریز والوں کے اندر چاپلوسی کا ایلمنٹ جو ہے وہ بہت کم پایا گیا ہے اتنے زیادہ خوش آمدی نہیں ہوتے خوش آمد نہیں کرتے لوگوں کی بلکہ کوشش کرتے ہیں کہ جو سچائی پہ مبنی بات ہو وہ کی جائے پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں ٹاورس والوں کو تو ٹاورس والے چاپلوسی بلکل کرتے ہیں جہاں پہ ان کو مفاد ہو فائدہ ہو وہاں پہ یہ کبھی بھی نہ ہچکچاتے ہیں نہ گبراتے ہیں دوسروں کی خوش آمد کرنے کے لیے پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں برجہ جوزہ کی تو برجہ جوزہ والے افراد جناب یہ ایک طرف تنقیدی بھی ہوتے ہیں اور دوسری طرف چاپلوسی بھی کرتے ہیں کہ آپ کے سامنے ہوں گے تو بہت میٹھی میٹھی باتیں کریں گے لیکن جب پیچھے ہوں گے تو ہو سکتا ہے تنقید بھی کریں آپ کے اوپر پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں برجہ سرطان کی تو برجہ سرطان کے اندر چاپلوسی کا element جو ہے یہ 50-50 ہے کہ جہاں ضرورت ہے وہاں چاپلوسی کرنی جہاں پہ کوئی مطلب نہیں ہے وہاں پہ خاموش رہیں گے بلکہ ہو سکتا ہے برجہ اسد والوں کے اندر چاپلوسی کا element دو طرح سے دیکھا گیا ہے کہ ایک تو دوسروں کی خوشامت کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کو اپنی خوشامت کروانے کا بھی شاک ہوتا ہے کہ دوسرے ان کی بھی خوشامت کریں تو یہ ایک element ان میں دیکھا گیا ہے پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں برجہ سملہ کی تو برجہ سملہ والے لوگ جناب یہ بہت زیادہ خوشامت چاپلوسی کرتے ہیں اور ان کی یہ بھی خواہش اور کوشش ہوتی ہے کہ لوگ ان کی بھی خوشحامت کریں اور ان کی بھی تعریفیں کی جائیں لیکن جہاں تک بات ہے چاپلوسی کی تو وہ تو ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوتی ہے پھر اس کے بعد برجہ میزان لبرا والے افراد ان کے اندر چاپلوسی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے کہ بغیر کسی وجہ کے یا بغیر کسی مقصد کے یہ کبھی بھی کسی کی چاپلوسی نہیں کرتے بلکہ ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ تن تنہا اپنی زندگی گزاریں بغیر کسی کی چاپلوسی کیا بغیر پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں برجہ اقرب کی سکورپیو کی تو سکورپیو کے اندر چاپلوسی کا ایلمنٹ ہوتا ہے لیکن چاپلوسی کرتے ہوئے یہ ڈرتے ہیں اچھے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں اور ان کو یہ ہمیشہ ڈر رہتا ہے کہ اگر ہم کسی کی چاپلوسی کر رہے ہیں وہ اس کو کوئی نیگٹیو انداز میں نہ لے لے پھر اس کے بعد برجہ کاؤس کی بات کی جائے تو برجہ کاؤس والوں کے اندر چاپلوسی کا ایلمنٹ بلکل نہیں ہوتا یہ کبھی بھی کسی کی چاپلوسی نہیں کرتے بلکہ ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی بات ریالیٹی بیس ہے وہ ہی کی جائے اور اسی کو ہی یہ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں کیپریکونز کی تو کیپریکونز والے جناب اتنے زیادہ چاپلوس ہوتے ہیں کہ یہ اس کیٹیگری میں نمبر ون دیکھے گئے ہیں اور کبھی بھی یہ دوسروں کی چاپلوسی کرتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں اور ہمیشہ کہیں گے کہ جناب کیا خوبصورت کپڑے ہیں کہاں سے لیے ہیں اور اتنی تعریفیں کر دیں گے کہ دوسرا شخص پریشان ہو جائے گا کہ پتہ نہیں یہ کوئی کوک آف کی باتیں ہو رہی ہیں میرے سے پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں برجہ دلو کی ایکوئریس کی ایکوئریس والے لوگ یہ چاپلوسی جناب بلکل کرتے ہیں جہاں پہ ان کو فائدہ ہو لیکن جہاں پہ ان کو یہ لگے کہ وقت کا زیاہ ہے اور چاپلوسی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تو وہاں پہ یہ بلکل بھی چاپلوسی نہیں کرتے پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں پائیسز کی تو پائیسز والوں کے اندر چاپلوسی کا ایلیمنٹ بہت کم پایا گیا ہے کہ اگر ان کی زندگی میں چاپلوسی دیکھی گئی ہے وہ 10 to 15% ہے اور وہ بھی بس کبھی کبھی کسی کا کہنے پہ چاپلوسی کر دیں گے اور خود ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کس کی چاپلوسی کرنی ہے یا کس کی خوشامت کرنی ہے بلکل ایک سائلنٹ سے یہ لوگ ہوتے ہیں تو جناب یہ ایک جنرل انالیسز ہے علم نجوم ستاروں کی روشنی میں اس کا قطن یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ کسی کو بھی شک کے نگاہ سے دیکھیں ایک چیز ہمیشہ یاد رکھئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا یہ انسان بہت خوبصورت بنائے جیسے یہ آسمان ہیں یہ ہوا ہے یا نظاریں ہیں یہ بہت زیادہ خوبصورت ہیں اسی طرح رشتے بھی بہت زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں رشتوں کو بنانا سیکھئے اگر بہتری ہے کہیں پہ کوئی فائدہ ہے آپ کے چاپلوسی کرنے سے کسی کا رشتہ جڑتا ہے تو ضرور کریں اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی